بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرمیدہ امیردہ شکریہ سپیکر صاحب میں بھی پرائم منسٹر صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گی کیونکہ یہ پہلے سے زیادہ اس دفعہ ووٹ لیے ہیں میں کیونکہ جو بھی ہماری بہت خوشائن بات ہے کہ آپ کی ساری الائٹ پارٹیز جو دے ون سے آپ کے ساتھ تھیں جس میں پی ایم ایل کیو فرم پنجاب باپ فرم بلوچستان جے ڈی 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 اے ایم اے ایم اے ایم پی انڈیپینڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی انڈیپینڈنٹ یہ چاروں صوبوں سے جس طریقے سے ایک دفعہ پھر سب نے اپنا کانفیڈنس آپ میں رپوس کیا ہے دیا ہے ایک دفعہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوشائن بات ہے پرائی منسٹر تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ الائٹ پارٹیز کسی بھی حکومت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور خاص طور پر جب چاروں صوبوں سے اگر یہ الائٹ پارٹیز آ رہی ہوں تو وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ہمارے اپنے ایشیوز ہوں گے ہمارے اپنے بہت سے ایسے گریوینسز ہوں گے جو ہم آپ کے ساتھ بند کمرے میں تو کریں گے لیکن اور آج بھی ہم کر رہے ہیں جیسے ابھی میرے کولیک نے بھی بات کی لیکن جب بھی جمہوریت کی مضبوطی کی بات آئے گی جب بھی کنٹینیوٹی آف تا پروسس کی بات آئے گی تو آپ اپنے الائٹس کو اپنے ساتھ پائیں گے سپیکر صاحب یہ نوبت کیوں آئی حالانکہ پرائم منسٹر کو یہ ووٹ لینے کی اس طرح ضرورت نہیں تھی یہ کیوں نوبت پیش آئی جب سے سینیٹ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو جو محول یہاں پہ پایا جا رہا تھا اور جو خدشات تھے ہمارے کہ ایک فیر، ٹرانسپیرنٹ اور جسٹ الیکشن ہونی چاہیے سینیٹ کی اپر ہاؤس کی اس کے لیے کچھ اقدامات جو الائٹ پارٹیز نے بھی بیٹھ کے ڈسکس کیے تھے لیے اس حکومت نے اس کے لیے کوٹوں میں جانا پارلمنٹ میں لانا یہ ساری ایفرٹ تھی اور وہ ایفرٹ کس لیے تھی کاش اگر اس وقت ایسے اقدام کیے ہوتے تو جو اگلی سینز اس قوم نے دیکھے جو وہ ویڈیوز اور ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا شاید یہ نوبت نہ آتی اگر ایک میکنزم بنایا جاتا یا وہ جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ یہاں لائی گئی تھی پارلمنٹ میں اسے کیونکہ مخالف میں جو اپوزیشن میں آج دو بہت بڑی پارٹیز بیٹھی ہیں جن کا کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ فرس ٹائم ہے میں نائنٹین نائنٹی سیون سے اس پارلمنٹ کا حصہ رہی ہوں میں نے بہت سی چیلنجز دیکھے میں نے بہت سی انچائی اور ڈاؤن بھی دیکھا لیکن جو چیز میں نے دیکھی اور جو سمجھ آتا تھا کہ اس پارلمنٹ کو مضبوط کیا جائے ٹرانسپرنسی کو مضبوط کیا جائے اور کیونکہ دو میجر پارٹیز کا چارٹر آف ڈیموکرسی میں بھی ایک وعدہ تھا تو میری تو امید تھی کہ یہ امینڈمنٹ اس پارلمنٹ سے پاس ہوتی اور جو کانسٹیٹوشن کے مطابق ہم یہاں پہ ایک جسٹ اور فیر الیکشن کراتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں کیونکہ کانسٹیٹوشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ای سی پی پہ ڈالتا ہے اور میں یہاں ضرور وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گی یہ آرٹیکل 218 کیونکہ یہ اٹھارویں ترمین کے بعد کیا ہے آرٹیکل 218 کی سبکلوس 3 آہرٹیکل لہ! Is it being the duty of the Election Commission to organise and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against I will repeat speaker sahab and that corrupt practices are guarded against قوم نے کیا دیکھا ہم نے اتنے بڑے challenges اس ملک کو اور ہم نے ڈائیورٹ کر دیا کس طرف ایک چلتاوہ نظام ہم کس طرف لے گئے یہ responsibility یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے یہ آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے کیا جو کچھ ہم نے دیکھا سندھ اسیملی میں سیون پروکسی ووٹ جس طرح ڈلے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی کیا میرا سوال ہے اس پلیٹ فارم سے اور یہ آپ سب کا سوال ہونا چاہیے اس عوام کا سوال ہے اس قوم کا سوال ہے کیا ہم اسی طرح چلتے رہیں گے کیا وہی طریقے کار چلتا رہے گا تو کیوں چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائنگ کیا گیا کیوں وہاں پہ کیا محترمہ بینظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب دو پولیٹیکل میجر پولیٹیکل پارٹی لیڈرز کا ایک وعدہ تھا کیا ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم اس پروسس کو لے کے آگے چلتے ہم یہ انشور کرتے کہ جو الیکشن ہو اس کو عوام کو اس پہ اعتماد آنا چاہیے آج بہت افسوس سے کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نائنکی سیون سے اس کا حصہ رہی ہوں سپیکر صاحب دوسری چیز دو ہزار آٹھ میں جب میں سپیکر تھی وہ ٹرانزیشن فیس تھا ہم نے اس ایوان کی ٹون سیٹ کی تھی اور وہ ٹون یہ تھی کہ اداروں کا رسپیکٹ کیا جائے اور سب سے بڑا ادارہ جو ہر دوسرے ادارے کو طاقت دیتا ہے وہ ہے یہ ایوان میں نے ٹون سیٹ کی تھی کہ اس کرسی کا رسپیکٹ کیا جائے سپیکر آف دا ہاؤس ہوس دا کسٹوڈین اور سب سے بڑا ادارے کو ہیٹ کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے میں نے ٹون سیٹ کی تھی کہ عوامی مسائل کے لیے یہ پارلمنٹ استعمال ہو نہ کہ ذاتیات کے لیے اپنے مفادات کے لیے سپیکر صاحب بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں کہتی ہوں یہ ایوان وہ ایوان نہیں ہے یہ ایوان میں میں نے بڑے بڑے سینئر پارلمنٹیرینز فارمر پرائم منسٹرز اتنے جو پتہ نہیں مجھ سے بھی شاید پہلے سے اس ایوان کا حصہ رہی ہوں ہم سب کا اس وقت ایک ریزولف تھا کہ اس کو اپنے رولز کے تحت چلانا ہے اس ادارے کو کانسٹیٹیوشن کے تحت چلانا ہے لیکن جو ڈے ون سے ہم نے نظارہ دیکھا سپیکر کی کرسی کا گھراؤ بھائی دس سینئر پارلیمنٹ سے ختم ہوگا اور ہوتا جا رہا ہے پالٹیشنز پر سے اگر ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہم سب اس کے مجرم ہیں سپیکر صاحب پلیز میری درخواست ہوگی آپ سے بھی اور چاہے وہ حکومتی ارکان جو آج یہاں موجود ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپوزیشن کی بینچز خالی ہیں لیکن یقیناً وہ یہ لائیو ووچ کر رہے ہوں گے کس ایوان کو رولز کے تہہ چلائیے اس ایوان کو اس کانسٹیٹیوشن کے تہہ چلائیے بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے لیکن یقین مانیے آدھا کہہ کے جھوٹ بول کے ہم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں سپیکر صاحب میں میری درخواست ہوگی آپ کے ذریعے عوضوں کا رسپیکٹ کیجئے پرائم منسٹر اس کا رسپیکٹ کیجئے لیڈر آف 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 جو کہ وہ جمہوریت کے اوپر ایک اوور سائٹ اور چیک ہے وہ ان کا بھی رسپیکٹ کیجئے آپ ہر اس پارلمنٹیرین کا ہیڈ آف پارٹیز ان کا رسپیکٹ کیجئے اس کو جتنا ہم رولز کے تہہ چلائیں گے اتنا ہی بہتری ہوگی سپیکر صاحب آخر میں میں یہ بھی کہنا چاؤں گی ہم انڈسٹین کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اور اس وقت اس ملک کو کون سے چیلنجز ہیں جب سے آپ حکومت میں آئے ایکانومی بہت بڑا چیلنج لائن آف کنٹرول کی وائیولیشن جو بورڈر کی سیچویشن تھی بہت بڑا چیلنج پلوہ جو پلوہ انسیڈنٹ ہوا وہ بہت بڑا چیلنج تھا ایف ای ٹی ایف بہت بڑا چیلنج اس کے بعد کووڈ ویسے میں کووڈ کی مبارک بات بھی حکومت کو دینا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ہینڈل کیا لیکن کووڈ نے دنیا کو ہلا دیا دنیا کی ایکانومی گرا دی ہمارا ملک الحمدللہ ہم بہت کچھ ضرور نقصان بھی ہوئے لیکن پھر بھی سمحل گئے ہیں اس کو سمحل لیے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے پولس ریفارمز کی ضرورت ہے ایف بی آر ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیف اگزیکیٹیو آف تا کنٹری ہیں سند آپ کے نیچے ضرور آپ کو سند ہو بلوچستان ہو جتنا جا سکتے ہیں جائیے کیونکہ بدین کے لوگوں کی سند کے پس باندہ علاقوں کی یقیناً ادھر صوبائی حکومتوں سے تو ہوگی لیکن آپ پہ نظریں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان تک بھی وہ فائدے پہنچیں جو آپ یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے جانا چاہیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کی حکومت کو مبارک بات دیتی ہوں اور یقیناً جب تک یہ پالیسیز وہ ہوں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں شیخ رشید صاحب